اسلام علیکم جی عاصف محمود عاظر خدمت ہے ناظرین ایک تو دکھڑا مہنگائی کا ہے لیکن سچی بات ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے بجلی کی بلو نے ایک توفان مچایا ہوئے اور نگران حکومت کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کروانے آئیے یا مہنگائی کروانے آئیے لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے سیاسی مسائل بھی ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کرانے کا اختیار اس گون سیچویشن میں جس طریقے سے اور ہیڈ آف دی سٹیٹ جب کسی احتیار کو بلائے تو اس کو جانا چاہیے یا اس کو جوابی خط لکھ کے ایک مہازار آئی کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن فلحال اسی پر اقتفاق کرتے ہیں احمد اجاز صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں الیکشن ایکسپرٹ ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں ان معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں احمد اجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا نوید ملک صاحب صدر ہیں آئی کورٹ بار اسلام آباد کے نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی کے فائط اللہ صاحب رانوہ جمعیت اور رحمہ اسلام ہمارے ساتھ ہوں گے اور شکیدہ لقمان صاحب رانوہ مسلم بھی قنون بھی ہمارے ساتھ ہیں احمد اجاز صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں صدر صاحب نے بلایا چیف الیکشن کے مشتہ نے لکھا نے جی آپ کو اختیار نہیں ہے اس میں دو سوال نہیں کی ہے کہ اختیار کس کے پاس ہیں اس وقت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا اور دوسرا یہ ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ جب بلائے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ جا کر ان کو کہا جاتا بجائے ایک جوابی خط لکھنے کے یہ ہیڈ آف سٹیٹ خامخاری ٹینٹ کر رہے ہیں ہاں بہت شکریہ سر میرے خیال میں جانا چاہیے تھا لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا کس بنیاد پہ جانا چاہیے کیا اگر ہم ماضی کے واقعات کے تسلسل میں دیکھیں تو پھر میرے خیال میں بلکل نہیں بنتا کیونکہ صدر پاکستان کو پاکستان کا صدر کا بھی ایک پورا جواز دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے پاکستان ماں ملکت خدا عداد کے صدر ہیں اور اس کے وہ ہیں یہی یہی آریف الوی صاحب ہیں جنہوں نے اپریل دو ہزار بائیس میں اسمبلیوں کو توڑنے کا وہ کیا تھا اچھا یعنی کہ آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا آپ نے آپ نے جناب جو آپ کا منصب ہے آپ نے اس کے وقار کو بارہا دفعہ مجرور کرنے کی کوشش کی اور کیا ہے تو اس تناظر میں تو پھر الیکشن کمیشن ٹھیک کی ہے کہ پھر تو پھر ایک طرح سے ٹھیک ہے نا پھر یہ نہیں کہ اگر آپ کو جسی سے چیزیں نظر آ رہی ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ بھی جب یہ دو الیکشن جو ایکٹ دو ہزار سترہ میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے پاس زیادہ اختیارات ہیں کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے جب آپ کو علم ہے کہ بھی اختیار ان کے پاس ہے آپ تاریخ دیے جا رہے ہیں اور پہلے بھی آپ پہلے بھی تاریخ دے چکے ہیں اور اس سے تنازیات پیدا ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے اس میں آپ جب تجاوز کرتے ہیں تو وہ الیکشن کے جو عمل کو انتخابی عمل کو آپ متنازع کرتے ہیں اس متنازع کرنے میں ہمارا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کی اور خیبر پختونخواہ کے اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور وہاں پہ نگران سیٹا بکتویل مدد سے چلا آ رہا ہے تو یہ یہ ان کے ان تنازعہ تنازعہ اور تزادات کی وجہ سے ہے جو یہ اپنے تجاوز کرتے رہے ہیں اپنے اپنی حدود سے آگے نکل کرتے رہے ہیں اچھا ایک طرف سے یہی پاکستان طریق انصاف کے یہی رہنمات ہے یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن یہ مثالیں دیتے تھے کہ بھارت کے الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں وہ کتنا خودمختار ہے کتنا آزاد ہے دوسری طرف اب یہ ہے کہ آپ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں آتا دائرہ اختیار میں لیکن آپ پھر بھی اس کے باوجود وہ کرتے ہیں تو اس تنازع میں تو وہ پھر ان کو وہی کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں لیکن تاہم ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ایک پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ ہونے کے ناتے جب آپ کو ایک صدر پاکستان کی طرف سے کیا جا رہے تو ان کے اس عوضے کا کو اس طرف سے ان کے وقار کو دیکھا جاتا اور ایک رسمن صحیح ملاقات تو کی جا سکتی تھی کیا خیال ہے آپ کا میرے تو یہی رائے ہے کہ اگر صدر صاحب نے ماضی میں کچھ چیک نہیں کیا تو اس کا جواب یہ نہیں بندہ تھا ہم نوید ملک صاحب سے پوچھتے ہیں نوید صاحب صدر صاحب آخر صدر پاکستان ہے اگرچہ انہیں پوری کوشش کی ہے کہ وہ صدر پاکستان سے زیادہ ایک سیاسی جماعت کے صدر بن کے دکھائیں لیکن بہرحال یہ سیٹ آف دی سٹیٹ اور اگر وہ بلا رہے ہیں تو دیکھیں میں سر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ملک میں ہیں جو صدر کا عوضہ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا شخص بلکل غیر جانمدار ہو چاہے الیکٹ ہونے سے پہلے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو لیکن جب وہ بطور صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف ایک سیاسی پارٹی نہیں تمام سیاسی پارٹیوں کا اور تمام پاکستان کا صدر بن کے رہنے اور کسی ایک پارٹی کی طرف داری نہیں کرنی تو بہت قسمتی سے ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بجائے پاکستان کا صدر ثابت کرنے کے آج تک وہ ایک پارٹی کا صدر ہی ثابت کرتے رہے ہیں اور پہلے جب وہ ان کے پاس بل گیا بل کے حوالے سے بھی انہوں نے دس دن میں دس خط نہیں کیے اور اس کے بعد جب وہ قانون بن گیا تو انہوں نے پھر ایک بات کر دی جس کی وجہ سے مزید ایک آئینی بوران شروع ہو گیا اور اب جب کے الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ میں ترمیم کی گئی اس کے بعد جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے تو اس کے بعد باوجود اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر الیکشن کمیشن کو بلوانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا میرا خیال ہے کہ یہ مزید آئینی پیچیدگیاں پیدا کرنے کے مترادف ہیں یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کی جاری ہیں اگر آئین میں یہی بات احمد اجاز صاحب نے بھی کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تھی اگر آئین میں یہ گنجائی صدر کو مل رہی ہو کہ ایک خاص انداز سے اسمبلیاں ڈیزال ہو تو پھر اس کی انانوسمنٹ ڈیٹ کی پریزیڈنٹ کرے گا اور الیکشن ایکٹ کچھ اور کہہ رہا ہو تو فقیت کس کو حاصل ہوگی دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کو فقیت ہوگی لیکن جو آرٹیکل فورٹی ایٹ ہے اس کا سب سیکشن فائف ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ ڈیزال ہونے کے بعد صدر جو ہے وہ الیکشن کا نائنٹی ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ اعلان کرے گا لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ تابع ہیں کلاوز ون کے کہ جب کوئی ان کو ایڈوائز کرے گا پرائیم نیسٹر دیکھیں صدر خود اپنی ثواب دید سے کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کو وزریعظم ایڈوائز نہ کریں تو اس میں اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں ہے اور لہذا ابھی ریسنٹ بھی سپریم کورٹ نے یہ اولڈ کیا تھا کہ الیکشن جو جو الیکشن کے اختیار ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت صدر کا ہے اور پھر انہی میں آمنڈمنٹ کر دی گئی اور ان میں یہ قائد دیا گیا فیفٹی سیون اور فیفٹی ایٹ اب قانونی پوزیشن کیا ہے کس نے ڈیٹ آناؤنس کرنی ہے سر الیکشن کمیشن نے آناؤنس کرنی ہے یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا الیکشن کمیشن اچھا پریسیڈنٹ نے اب تک جو کیا ہے اس پہ احمد صاحب کی رائے اور آپ کی رائے قریب قریب اے کی ہے اگر وہ ایک حکم جاری کر دیتے ہیں تو بہت کچھ کر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں یعنی وہ جب کہہ رہے ہیں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اختیار ان کا ہے تو چیف الیکشن کمیشن نے ان کو جوابی خط لکھ دیا جوابی خط کے بعد یا تو صدر صاحب ان کو ایک اور خط لکھیں گے یا صدر صاحب خاموش ہو جائیں گے یا صدر صاحب ڈیٹ آناؤنس کر دیں گے اگر صدر صاحب یہ آخری کام کر گزرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دیکھیں ہوگا کچھ بھی نہیں پھر بھی پہلے بھی ڈیٹیں کافی اناؤنس ہوئیں کہ فلانی تاری کولیکشن ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن جب آپ وہ ایک چیز وائلیٹ کر کے کسی کئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یہ اس طرح کی بات کرنا ملک کو مزید جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس کی طرف دکھے لیں کے مترادف ہے کہ آپ اس کو مزید قانونی اور آئینی چیدگیوں کی طرف دکھے لیں گے جب آپ کو ایک چیز کے اختیار نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس طرح کی کوئی ایک کرتے ہیں تو پھر آپ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے آئین کے ساتھ یا پاکستانی عوام کے ساتھ مفلس ہیں ٹھیک ہے شکیدل اکمان صاحب اور مفتی کفائد صاحب کی طرف میں بڑھتا ہوں لیکن ریکھ کا وقت ہوگی بعد آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے گفتگیو قصد صاحب جاری رہے گا شکیدل اکمان صاحب اسلام علیکم شکیدل اکمان صاحب مجھے یہ بتائی ہے کہ یہ جو نگران حکومت نے مہنگائی شروع کر دی ہے ایک رائی یہ ہے کہ یہ اصل میں پی ڈی ایم کی پولیسی تھی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نگران حکومت آئی ہے کیونکہ آپ کو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے سیاسی آدمی نے پھر ووٹ لینے جانا ہوتا ہے تو نگران حکومت بچاری کا کیا ہے اس کا کوئی سٹیک بھی نہیں ہے اور آپ نے اسی لیے جاتے ہوئے نگران حکومت کو معاشی طور پر کافی امپاور کیا اور اس لیے نگران حکومت اب جو کچھ کر رہی ہے اس کا بوجھ پی ڈی ایم کو اٹھانا چاہیے نہ کہ کاکڑ صاحب کا کیا ہے وہ پوری قوم بھی ان سے خافہ ہو جاتا ہے تو ان کا کچھ نہیں بگڑنا جی جی میں آپ سے آپ سے سوال کر رہا ہوں پروگرام میں سوال کر رہا ہوں جی 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 بس اللہ رحمہ 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 بہت شکریہ دیکھیں آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو حالات آج کل مہنگائی کوئی شک نہیں ہے آپ بلکہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اور بہت دروزگاری بھی ہے اور بہت بہت آ رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ نہ تو کاکڑ صاحب کا قصور ہے اور نہ ہماری پندرہ مہینوں کی جو حکومت لکھ گئی ہے اس کا قصور ہے یہ پیسہ قصور چلا رہا ہے 2018 سے لے کے اب کا قصور چلا رہا ہے اس کے پہلے جو حکومت ان کا بھی قصور تھا اور پھر حالات کا بھی قصور تھا کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے یورپن کنٹریز میں ہوئی ہے امریکہ میں ہوئی ہے لنڈن میں ہوئی ہے دوسرے ممالک میں ہوئی ہے تو اس کا اثرات یہاں میں بھی پڑھنے تھے آپ کو پتہ ہے کہ رشیہ اور دو ملکوں کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا میں اس کے اثرات پڑے ہیں اور یہ ہمارے اوپر بھی ہونے تھے لیکن ہماری اپنی جو کچھ کتائیاں ہیں اور اس کی اس کے بھی وجہات ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے جب سے یہ صاحب کا حکومت آئی تھی ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا کہ وہ ملک کے اوپر جو ملکی معاشی حالات ہیں ملک میں مہنگائی ہے بروزگاری ہے اس کے پر کام کرے انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ بھئی ہم ایک لاکھ نوکریاں دیں گے اور پچاس ہزار گھر بنائیں گے اور بہت کچھ کہا تھا کہ ہم جی اپنے جو اسلامباد جو وزیراعظم آؤس ہے اس کا ہم یونیورسٹی بنا دیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے میں پیدل آیا کروں گا اور میں سلام کروں گا اور یہ کچھ میں کچھ بھی نہ انہوں نے کیا شکیلہ صاحبہ شکیلہ صاحبہ یہ تو سیاسی نارے ہیں نا کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں غربت مہنگائی نہیں ہونے دوں گا اپنے کپڑے بیچ کے مہنگائی کو ہمیں جب ٹائم ملت چار سال کا تو ہم نے اس میں کیا سیا وہ آپ کے سامنے ہے ہمارا کام ہماری جو کار کرتی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہم دنیا کے جو ہے وہ اکتائیسی ایک ایک اکانومی کا اکانومک ملت بنے جا رہا تھا کہ آپ کے آواز بریک ہو رہا ہے آواز بریک ہو رہا ہے جی میں سن رہا ہوں آپ کو تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارا یہ آپ جو ہمارا جو ہمارا جو پندرہ مہینوں کا کام ہے وہ اس کی صرف بات نہیں ہے لیکن مجھے نہیں سمجھا یہ میری بہت بریک ہو رہی اور مجھے ایک کو آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کیا کر رہی اور آگے سنی جا رہی ہے آپ کی آواز ہمیں آپ کی آپ کی آواز ہمیں بلکل ٹھیک سنائی دے رہی ہے آپ اپنی طرف سے آواز کو میوٹ کر دیں آپ اپنی آواز نہ سنیں آج 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 تو یہ معاملات ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہمیں کہیں کہ بھئی ہم نے ان پندرہ مہینوں میں کیا کیا ہم نے ان پندرہ مہینوں میں بہت کوشش کی ہم نے جو ہمارے پاس مسائل آئے تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہم نے آئی ایم ایس کا پروگرام جو آپ کے سامنے ہے کہ جو مشکلات کا شکار ہے اس کو نکالا ہم نے ورنہ اگر وہ آج آج شکیلہ صاحبہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا الیکشن تاخیر کا شکار ہے اور بھی بتر ہوں گے شکیلہ صاحبہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا الیکشن میں تاخیر ہوں گے بلکل الیکشن وقت پر ہوں گے ہم تو شروع جن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نائنٹی جیز میں ہونے چاہیے باقی جو الیکشن کمیشن کا احتیار ہے اب وہ بلکل انڈیپینڈنٹ خود مطارہ دا رہا ہے ان کے ساتھ کوئی کسی کا کوئی وہ پہلے تو صدر صاحب کی وہ تحسانہ کے پہلے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد اب ان کو مکمل اختیار آتا ہے وہ مشاہدت کے بغیر اپنے انڈیپنڈنٹ جو ہے وہ دیکھیں تاریخ دیں اور انہوں نے دیکھیں ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے سیمسز کرایا ہے اب سیمسز کے بعد آپ کو بتا ہے کہ دی لیمیٹیشن جو ہے وہ بھی اس کا پارٹ ہوتی ہے اور وہ ایک آئینی کام ہے یہ نہیں کہ آپ آپ جو ہے وہ سیمسز کرا لیں اور اس کے بعد دیں دی لیمیٹیشن یا اس کو چھوڑ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس لئے آسے ورنہ ہم تو 90 دیز کے لیے تیار تھے ہمیں تو کوئی اس سے کوئی نہیں ہے بالکل ہم جو ہے ہماری تیاری ہے ہمارے جو ہے قائد جو ہے میاں محمد نوازشیف جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ آج جو ہے سپٹیمبر 15 میں وہ واپس آ رہے ہیں وہ الیکشن کمپین کو نیڈ کریں گے آ اور ہم بالکل تیار ہیں ہمارے ہمارے کینیڈیٹ بھی وہی ہیں ہمارے چوتھی دفعہ کے وزیراعظم جو ہے وہ وہ بھی ہمیں پتاب نیے پر نوازشیف ہوں گے ٹھیک ہے ہمیں بالکل کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم آگے جائیں شکیلہ لکمان صاحبہ اگر کسی سیاسی جماعت کے چوتھی دفعہ بھی وزیراعظم وہی شخص ہوں تو یہ سیاسی جماعت کی محبت سمجھی جائے یا یہ یہ سمجھا جائے کہ سیاسی جماعت کے باس کوئی نئے افراد نہیں آ رہے کوئی نئے لیڈرشپ نہیں اوبر رہی یعنی محضر ملکوں میں لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت چوتھی دفعہ بھی ایک ہی گھرانے میں ایک ہی شخص کو وزیراعظم بنانے جا رہی ہے تو وہ ان کی ان کی جو مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ پر ان کا اعترام بھی اپنی جگہ پر لیکن ساتھ یہ بات بھی تو ہے نا کہ پھر سیاسی جماعت میں کوئی افراد گروہ نہیں کر سکتی کوئی لیڈرشپ پڑھ نہیں سکتی دیکھیں میری دیکھیں میری بات سنو نے کیوں نہیں ہمارے اس سے پہلے آپ کو پتہ شاہدہ کانا پاسی زیراعظم نہیں بنی کیا اس کے بعد شبعہ شبعہ نہیں بنی تو یہ بات مت کہیں کہ ہم جو ہیں ایک ہی شخص کو ہمارے پاس ہے اور کوئی دوسرا بندہ جو ہے ہم نے نہیں بنایا آپ کے سامنے دو وزیراعظم شبعہ نوازشیل کے بعد ہشادہ کانا پاسی صاحب آئے ہیں انہوں نے اپنے ٹائم پورا کیا پھر اس کے بعد شبعہ صاحب کو جو ہے وہ پندرہ مہینی میں نے انہوں نے کی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہمارے جو ہے ہم بلکل جو ہے ہمارے جمہوریت ہے اور فیصلے ہوتے ہیں اور سب کے ملکے فیصلے ہوتے ہیں اور جو ہے اگر ہمارے پاس ایک ایسا ایسا لیڈر ہے جس کے پاس اتنی جو ہے جو جس میں جو ہے وہ انہوں نے کہ ملک کو تھرٹین سے سیونٹین تک ملک کو کہاں سے کہاں تک پنچھایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آج جو مشکل حالات میں پاکران گرا ہوا ہے اس میں ہمیں بہت اس میں اوپر لے جانے میں مدد ملے گی جی ٹھیک ہے مفتی کی فائدولا صاحب اسلام علیکم سیڑ مفتی صاحب الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں یا آپ اندر سے گبرائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تاخیر کا شکار اتنی تاخیر تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں یا نئی شماریات پر ہم نے کام کرنا ہے اس کی تو ضرورت ہے لیکن اس سے ایک دن بھی لیٹ ہونا اس کی ضرورت تو نہیں ہے اب اس کی اجازت تو میرے خیال سے ہر ایک پاکستانی دے گا کہ ایک ضروری ہے تو چلو اس کی اجازت دے دی جائے لیکن وہ تو نوے کی بجائے آپ اس کو لے جائیں سو پر ایک سو بیس پر لے جائیں نہیں مفتی صاحب لیکن ایک سو نوے شہری لے جانا تو ٹھیک نہیں شہری تو شہری تو یقینا مفتی صاحب آپ کو اجازت دے دیں گے لیکن کیا تیتر کی آئین کے ترازر میں بھی نوے دن سے آگے جانے کی اجازت ہے دیکھے نا آئین پر تو سو فیصد عمل ہونا چاہیے اور اگر سو فیصد عمل نہیں ہوتا کسی ادارے کی مجبوری ہے تو آپ نونانویں فیصد تو عمل کریں نا اب اس ایک فیصد کو بہانہ بنا کر آپ پورے آئین کو ناقابل عمل قرار دیں اور کسی کے خواہش کے بھی چڑھا لیں یہ غلط ہے نہیں یہ کام مگر الیکشن کمیشن نے دیکھے پنجاب میں بھی جو حکومت بیٹھی ہے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب الیکشن ہونا ہے نوے دن کا منڈیٹ ہوتا ہے نوے دن سے اوپر ہو گیا یہ نانویں پرسنٹ تو نہیں سار یہ تو آئین پر کوئی ایک دو پرسنٹ عمل ہو رہا ہے نہیں دیکھے وہ پنجاب کی تو اسی ملی ٹوٹی وہ تو پی ٹی آئی کے چیئرمن نے غلط کا مفیس صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کریں مفیس صاحب کی آواز نہیں پہنچ رہی احمد اجاز صاحب یہ بتائیں کہ یہ سب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ٹھیک ہے لیکن الیکشن کمیشن کے اس اختیار کی حدود کیا ہے سارے یعنی آئین میں تو کہا گیا کہ نگران حکومت آئے گی نوے دن میں الیکشن ہوں گے نوے دن میں اگر الیکشن نہیں ہو سکتے فر اینئی ریزن تو پھر وہ نگران حکومت کب تک دیکھیں سر اگر الیکشن جیسے اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو نوے دن کے اندر آپ کے چھے نویمبر سے لے کے دس بارہ نویمبر کے دریمان آپ کے الیکشن ہو جانے چاہیے تھے اچھا آپ جو الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے اس کو اس کو وہ ہم سے یا باقی دیگر اداروں کے نسبت ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سمجھتا ہے ان آئینی چیزوں کو کہ انہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے یا کہ نوے دن جو نائنٹیز ڈے ہے اس میں نہیں الیکشن ہونے یعنی کہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں وہ ستر دن بھی ہو سکتے ہیں وہ ساٹھ دن بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کو اس وقت سے پتا ہے جب جب سے یہ ادارہ آئینی طور پر وجود میں آیا ہے تو پھر آپ لوگوں کی تیاری کیوں نہیں ہے نوے دنی کے اندر کروانے کی اچھا آپ آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو مردم شماری ہے یہ لیٹ ہو رہی ہے یعنی کہ اس کو یہ ایک مارچ میں اس کا فیصلہ ہو رہا ہے جو مفادات کونسل میں فیصلہ ہو رہا ہے یہ اس کا تو آپ اس یہ ڈلی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے کیا اس پر اقدام لیے اٹھائے گئے لیے گئے کہ آپ کی طرف سے کیا تشویش کا اظہار کیا گیا کہ آپ اس پروسس کو لیٹ کر رہے ہیں تو اس پروسس کے وجہ سے ہم الیکشن کو نوے دن کے اندر یا ساٹھ دن کے اندر نہیں کروا سکیں گے ٹھیک ہوگئے جی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نہیں آپ کی کوئی تشویش کامنز کا مجھے نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے کسی تشویش کا اظہار کیا اور میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ٹھیک ہے آپ کو علم ہے کہ نوے دن کے اندر وہ کرنا ہے آپ اپنے آپ کو آپ یعنی کہ ہم یہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن جب آپ ایک آئینی ادارہ ہے خود مختار ادارہ ہیں تو پھر آپ اس کو ثابت کریں آپ نے آپ کو اچھا آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ کو زیادہ اختیارات دیئے گئے آپ نے اختیارات زیادہ لینے کے لیے آپ نے تجاویز بھی دی الیکشن کی جو ترمیم ہو رہی تھی تو پھر آپ یہ نوے دن سے کچھ زیادہ کی بات کر لیتے کہ بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا نوے دن کے اندر اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم ڈیلیمیڈیشن کریں گے اور آپ نے اس کی ڈیٹ آنانس کر دی پندرہ دسمبر کو یعنی کہ جیسے آپ نے ڈیٹ آنانس کی پندرہ دسمبر کی تو یہ نہیں کہ آپ نوے دن سے آگے چلے گئے چھے نومبر دس نومبر کو الیکشن ہوتے آپ پندرہ دسمبر ایک مہنہ آپ آگے چلے گئے لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اس پندرہ دسمبر کے بعد آپ نے ووٹر لسٹوں پہ بھی کام کرنا ہے اچھا ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ووٹر لسٹوں میں آپ کا کتنا ٹائم لگے گا آپ نے اس کو سسپینس میں رکھا ہوا ہے اسراریت میں رکھا ہوا اور آپ کو یہ علم ہے کہ الیکشن کی تاخیر کی وجہ سے پاکستان میں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے الیکشن کے اس کنفیوجن کے وجہ سے پھیل رہی ہے ہمارا بزنس متاثر ہو رہا ہے ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے ہمارے رویہ متاثر ہو رہے ہیں ہمارا پورا سٹرکچر جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے یہ الیکشن کی وجہ سے کیونکہ یہ اس کی بے یقینی کی وجہ سے ہو رہے گی یہ کب ہوگا یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کا جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا سب سے بڑا سوال یہ ایک الیکشن کب ہوں گے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ اس وقت سے ہے جب یہ اپریل دو ہزار بائیس سے ہے چیک ہے چونکہ اپریل دو ہزار بائیس سے مسرسل چلے آ رہے ہیں ابھی ابھی آپ ہمیں نہیں بتا رہے کہ بھی الیکشن کیا ڈیلیمیٹیشن جب آپ مکمل کر لیتے ہیں سوری ہلکا یہ جب مکمل ہو جاتی ہیں ہلکا بندیاں تو اس کے بعد آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم نے دو مہنے میں ووٹر لسٹیں تیار کرنی ہیں تو دن تو پھر یہ پھر آپ کیا کریں گے یعنی کہ مارچ میں پھر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں اچھا ابھی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو نا دلاسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو وہ کرنے کے لیے کہ یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہو جائیں گے لیکن پندرہ دسمبر کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ ووٹر لسٹیں ہم نے بنانی کیونکہ بیس ہزار جو نئے بلاکس ہیں وہ وہ ایڈ ہوئے ہیں آپ کے سینٹس جو بلاکس ہیں وہ بیس ہزار سے زیادہ بیس بائیس ہزار ایڈ ہوئے ہیں نبید ملک صاحب کافی سوال کٹھی ہو گئے اب آپ کے لیے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس آئینی ادارے کا مطلب کیا ہے کہ اب اسے کوئی بھی نہیں کہا سکتا نہ صدر پاکستان کہا سکتا الیکشن کروا ہو وقت پر نہ سپریم کورٹ کہا سکتی ہے الیکشن کروا وقت پر یعنی آئینی ادارے کی پریکٹیکلی تشریقی ہیں دیکھیں وہ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ آئینی ادارہ ہے اور اس کے جتنے جو وہ ریسپونسیبیلٹی یا ذمہ داریاں ہیں وہ آئین میں بقاعدہ لکھی ہوئی ہیں اور اگر وہ ان کے مطابق عمل نہیں کرتا تو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا ان کو جناب سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے اور ان کو حکومت بھی پوچھ سکتی ہے سپریم کورٹ نے تو پوچھا نا ساری ساری باتیں پوچھی جا سکتی ہے وہ خیر اس وقت پریٹسائز ہوئے ہوئے ہیں معاملات لیکن اگر کوئی بھی آپ ایسا اقدام کریں گے جو معاورہ آئین ہوگا تو بالکل اس پر ایکشن لیے جا سکتا ہے تو جو جو آئین نے کہا ہے کہ نوے دن کے اندر ہونا چاہیے اب الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ یہ آگے جائے گا تو وہ آگے کتنے عرصے کے لیے جائے گا جیسے احمد صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن واضح طور پر بتائے کتنا آگے جا سکتا ہے یہ ایک ویک سی ٹرمز یوز کرتے ہوئے کہ کچھ آگے جا سکتا ہے یہ یہ پلکل ایسی ہے آج کل صورتحال ایسی چاہ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین میں اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ڈیزولو ہوتی ہے تو پھر سکسٹی ڈیز اور اگر اس کو مدت پوری ہونے سے قبل اس کو ڈیزولو کیا جاتا ہے تو پھر نائٹی ڈیز میں الیکشن ہونی چاہیے اسی طرح اب جو جب یہ الیکشن نائٹی ڈیز کے اندر ہونے چاہیے تھے تو یہ اب مردم شماری والی بات آگی دی لیمیٹیشن والی بات آگی اس میں بھی چلے سیکشن ٹوئنٹی ٹو ہے الیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزن سیمٹین کا کہ جب وہ ڈیٹ اراؤنس کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کے بعد ان کو چار مینے چاہیے تو اس حد تک بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے لے جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا اور نہ یہ ان کو آگے لے جانا چاہیے کیونکہ یہ بات درست ہے کہ ملک میں بروقت انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ہی تمام مسائل ہیں اور اگر یہ بروقت انتخابات ہو جائے ملک کا جو اقتدار ہے وہ منتخب جو لوگ ہو کے آئیں ان کے حوالے کیا جائے تو تب بھی اس میں بھی سب ایک طرف آئین کہہ رہا ہے کہ نوی دن میں ہوں گے ایک طرف الیکشن کی کچھ ضروریات ہیں ڈی ریمیٹیشنز ہیں الکا بندیاں نہیں ہیں پرانی ہیں مردم شماری کیا ہے یہ دو چیزیں ہیں اب الیکشن کمیشن اس دوسری چیز کو بنیاد بنا رہا ہے کہ ہم نے یہ یہ پروسیجرل کام کرنے اس لیے نائنٹی ڈیز میں نہیں ہو سکتا اب کیا اس پروسیجرل کام کی پرویین فقیت رکھتی ہے یا وہ کٹ آؤٹ ڈیٹ جو نوی دن کی دی گئی ہے وہ فقیت رکھتی ہے یا یہ دونوں اہم ہیں اگر یہ دونوں اہم ہیں تو دونوں کو سنکرونائز کون کرے گا الیکشن کمیشن اپنی سوابدید پہ کرے گا یا وہ سپریم کورڈ میں جائے گا اور کہے گا کہ یہ کام کرنے کے لیے نوے دن کی مدت میں کرانا ممکن نہیں ہے لہٰذا ہمیں پلیز مزید کچھ مدت دی جائے اسے کہیں سے یہ سٹیم چاہیے یا وہ از خود چونکہ آئینی دائرہ تو جو مرضی کر لے سر آئین میں ہی ایک شک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی چیز اس وجہ سے انویلڈ نہیں ہو جائے گی کہ اگر اس کے لیے کوئی مکرم میاد رکھی گئی گیا ہے اور اس مکرم میاد میں اس کا انعقاد نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے وہ انویلڈ نہیں ہوگی لہذا اسی کا آہ کئی وہ آہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں لیکن آہ کئی چیزیں ایسی ہیں چلیں وہ جو اس میں الیکشن ایکٹ میں ہے کہ ان کو چار ماں چاہیے ہیں ڈی لیمٹیشن کا وہ صوبوں کی ایک مطالبہ بھی تھا بڑا برپور لیکن اس سے آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں جانے چاہیے اچھا الیکشن کے ساتھ ایک نگران حکومت بھی ہے نا جی جی تو نگران حکومت کے بارے میں بھی آئین ایک گول ملسی بات تو کر دیتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے اور نگران حکومت بنے گی لیکن نگران حکومت کب تک رہے گی اس پہ تو خاموشی ہے سر آئینی طور پہ تو نوے دن کے بعد ان کا کوئی اختیار نہیں ہے انہوں نے الیکشن کرانا ہے ان کی بیسک منڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے غیر جانبدار الیکشن کرانا ہے اور الیکشن کرا کے جو ملک کی بھاگدہ اڑا ہے وہ منتخب جو نمائند ہیں تو پجاب کی جو اس وقت نگران حکومت ہے اس کا آئینی سٹیٹس کی ہے اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے نائٹی ڈیز ہونے چاہیے تھے لیکن آہ وہ یہی کہا جاتا ہے یا یہی موقف لیے جاتا ہے کہ چونکہ وہ صورتحال ایسی ہے تو اس کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں اس کی کوئی آئینی کوئی حصیت ہے اس کی کوئی آئینی حصیت نہیں جس وجہ سے کے پی کی اسمبلی اور جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ان کے حوالے سے دیکھیں کوئی اس کی نہیں لی گئی پھر اس کے دوبارہ کسی جگہ سے کوئی اس کی نہیں لی گئی تو یہ حکومتیں جو فیصلے کر رہی ہیں یہ کل کسی سٹیج پر چیلنج ہو سکتے ہیں بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کا عشر ہم نے آئین کا کر چھوڑا ہے نا یہ بالکل چیلنج ہو سکتے ہیں کسی بھی سٹیج پر چیلنج ہو سکتے ہیں لیکن آئین کی جس طریقے سے ہم بے توقیری کر رہے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں ہم آہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی نہ ممکنی ہے اچھا یہ جو آپ نے آخری بات کی جوڈیشہ اپنا کانسٹویشنل نامز کی آئین کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا اس کو اس کو بس سر بہت ساری بہت ساری مثالیں لوگ چاند مسالیں ہی مثالیں میں یہ کئی دفعہ کل کہہ رہے تھے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے پروسی ملک کام پہنچ گئے ہیں ہم آہ نائٹین سیمٹی تھری سے لے کے آج تک اپنی آئین کی انٹرپیٹیشن میں فصل ہوں نہیں میں یہی پوچھ نہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آئین کی تشریح لوگ اپنی مرزی سے کر لیتے ہیں مطلب جہاں بھی کو آئینی رکاوٹ آتی ہے نا ہمارے ہمارے حکومتیں آئین کی روح کے مطابق نہیں چلتی بلکہ کھینشتان کے نا تو وہ اپنی مرزی کے مطابق ہے تو یہ آئین میں ابحام ہے یا ہماری نیتوں کا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی ناکامی سر صددانوں کی ہے جو یہ مواقع دیتے ہیں اور اپنے اپنے جو معاملات ہیں وہ اسمبلی میں یا اسمبلی میں ترمیم کرنے کی بجائے اٹھا کے کبھی عدالتوں میں لے جاتے ہیں کبھی چوک چو رہوں پہ لے جاتے ہیں کبھی کسی اور جگہ لے جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بنیادی ناکامی ہمارے صددانوں کی ہے اگر وہ اپنے مسائل اگر آئین میں کوئی ابحام بھی ہے کسی جگہ اور اس میں ترمیم ریکوائرڈ ہے تو آپ کے پاس فورم ہے اسمبلی میں آپ اپنے کنسنسس سے کہیں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ آئین میں یہ ترمیم کی جائے اور جب آئین میں کوئی ترمیم ضروری ہو چاہے اور قومی اسمبلی موجود نہ ہو پھر کیا ہو تو پھر تو آپ آئین میں ایمنمنٹ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی جی بالکل نہیں کر سکتے اور یہ جو عبوری دور ہے اس میں سینٹ کا کیا آئین ہی کردار ہے سر اس کا آئین ہے کہ دار تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن وہ آپ آئین میں تو جب تک تمام وہ جو ریکوائرڈ ہے ایک طرف آپ کی نگران حکومت جس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ اس کی کوئی اپوزیشن ہے نہ اس کوئی اپوزیشن لیڈر ہے نہ وہ کسی اہوان کو جواب دے ایک طرف سینٹ ہے اگر سینٹ نگران حکومت کے بارے میں کوئی تحفظات رکھے تو سینٹ کی حیثیت ہے کہ وہ اسے کوسٹن کر سکتی ہے سینٹ کی تو حیثیت ہے کوسٹن کر سکتی ہے لیکن نگران حکومت کا یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے نہیں آئین میں ترمیم کا تو بالکل منڈیٹ نہیں ہے کوئی اور کام کرتے ہوئے روٹین ورک کرتے ہوئے سینٹ اسے کوسٹن کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ تھوڑا کلیریفائی کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئین میں ترمیم نہیں کر رہے روٹین کا حکومتی کام کر رہے ہیں اور سینٹ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ مہنگائی بہت کر رہے ہیں یہ جی سینٹ وہاں پہ وہاں پہ کوئی ریزولوشن پاس کی جا سکتی ہے کہا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے آفٹرال سینٹ ایک ہمارا مستقل ادارہ نگران حکومت سینٹ کو جواب دیں نہیں سینٹ کو جواب دیں لیکن آپ ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ بجوا سکتے ہیں نگران حکومت پیسی آئین کی مطابق کسی کو بھی جواب دیں نگران حکومت کس کو مطلب مجھے ذرا سمجھائیں کہ آئینی طور پر نگران حکومت کس کو جواب بیسیکلی تو جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ ظاہری بات ہے عوام مجھے سن رہے ہیں مفتی صاحب کیا سیاستدان پھر کوئی غلطی کرنے جا رہے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے اس تلخی کی وجہ سے جمہوریت کا ہی بستر گول ہونے جا رہے ہیں بعض دور کی کوڑی لارے ہوں گے لیکن بہرحال یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ بہت خطرناک آلات پیدا ہو سکتے ہیں اگر مل بیٹھ کے معاملات حال نہ کیے گئے سوال میں تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہے پہلے وہ جو لوگ خود آ کر آئین کا حولیہ بگاڑتے تھے اور 35 سالوں نے حکومت کی اب وہ یہ کام اپنے کارندوں سے کرا رہے ہیں اور سیاستدانوں کے موں پہ وہ کالک مل رہے ہیں تو ہے تو یہ جو اس کو جمہوریت تو نہیں کہہ دے اس کو تو عمریت کہہ دے یہ خاموش غیر اعلانیہ مارشاللہ ہے جس کے لئے بدکشم سے سیاستدان استعمال ہو گئے ہیں جس پہ مولانا صاحب بھی استعمال ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا صبر کرنا پڑے گا کہ نگرانوں کی نگرانی کرنی پڑے گی اگر یہ بات سلتی ہے ایک مہینے کے لیٹ تک تو یہ قابل برداشت ہے اور اگر خدا نغازہ یہ نوے کی جگہ ایک سون نوے تک ہے تو پھر سیاستدانوں نے اگر کوئی سستی دکھائی تو پھر آپ کو یہ سوال ٹھیک بنتا نہیں یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو پی ڈی ایم کا انتخاب ہے مولانا صاحب سے ملنے گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینی مارشل اللہ ہے تو پھر کیا پی ڈی ایم اس میں سہولتکار ہے نہیں دیکھو آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں جن لوگوں کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے اور جو نظر آتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا میں تو یہ دعوت بھی رکھتا ہوں کہ ایک گھنٹے پہلے تک نہ وزیراعظم کو پتا تھا لیٹر آف دی ہاؤس کو اور نہ لیٹر آف دی اپوزیشن کو پتا تھا کہ ہمیں کس نام پر اتفاق کرنا ہے ایک نام آ گیا اور دونوں نے اس کو کر دیا وہ دونوں مجبور ہو گئے یہ کہ انکرہ چلا کہ فلان آدمی پہلے کیا سارا یہ تو اور چڑھ رہی تھی اچھا تو جب وہ پوزیشن ہے تو سارا نظرہ ہی پہلے ڈا رہے نا دیوار کی پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان پر بھی یا مفتی صاحب دیوار کے پیچھے تو یا آپ دیکھ سکتے ہیں یا امران خان دیکھ سکتا ہے میں تو مسکین آدمی ہوں جب نگران وزیراعظم مولانا صاحب سے ملنے تشریف لے گئے تھے تو مولانا کو بھی دس منٹ پہلے تو کوئی نہیں بتایا گیا کہ وہ آ رہے ہیں جب پیچھے پی ڈال لو یا پہلے پتا تھا دیکھیں دیکھیں مولانا صاحب کی پوزیشن ایسی ہے کہ لوگ سب ملنے آتے ہیں لیکن کوئی پرچیرے نے تو نہیں آیا کہ مجھے آپ بناو یا میں بن رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہاں سے آتا ہے نام اور کس طرح اپرو ہو جاتا ہے وہ آپ بھی پتا ہے آپ ایک ناظر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں ان باری کمانیوں کو نہیں چھوڑوں تو ٹھیک ہے لیکن پھر آپ اس طرح سوال نہ کریں نا سوال ہی نہیں وقت گزاری والا کریں اور تحقیق تک نہ جائیں نہ 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 مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب میں اب وقت گزاری والا سوال تو نہیں کر رہا ہوں میں تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنے ہی بے بس ہیں تو وہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ جو آ کر ریڈز پڑھتے تھے اپنی حکومت میں پھر وہ بتائی رہا ہے کہ ہم سب کارندے ہیں پھر ریڈز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو ڈانٹنا بڑا آسان ہے سر حکومتوں میں بھی آتے ہیں ریڈز بھی پڑھتے ہیں ہم اتنے بے بس ہیں ادھر زمینہ لگائیں دوسرا فریق بڑا طاقتور ہے اس طرح آپ جائیں تو یہ بولانا صاحب کے لبے نازک سے یہ فکرہ ادا کروا دیں تھا کہ ہمیں پتا چل جائے مولانا فضل عمان صاحب پوزیشن لیڈر تھا اور مولانا فضل عمان صاحب نا وزیراعظم تھا آئین اختیار تو ان کے بعد تھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سے پوچھا گیا یہ غیر رسمی ملاقات ہیں جسے آپ گھر میں بچوں کو سر باد نہیں کر دیں رسمی ملاقات وزیراعظم لیڈر آف تہاوت اور لیڈر آف پوزیشن کی ہو گئی ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک دن نہیں ہوئی ہے پھر دو دن نہیں ہوئی پھر ریاض راجہ ریاض کا ملنا مشکل ہو گیا تھا اور پھر جب مل گئے تو انہوں نے نام دیا اب نام ان کو کہاں سے آیا دونوں نے مانا وہ ہمارا وزیراعظم بن گیا جب اس طرح کی باتیں انہونی ہو سکتی ہیں تو پھر آپ بھی کائنڈلی اس کے مطابق چلیں یہ جب اہلے سیاست سے سوال ہوتا ہے کسی بھی بات پہ تو وہ قانون سازیاں بھی خود کرتے ہیں جن پہ آپ وہ تنقید کر رہے ہیں ان کو تقدس کے قانون بھی خود بناتے ہیں ان پہ تنقید پہ سزاؤں کے قانون بھی خود بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو بے بست ہیں آپ اینکر بڑے خبیص ہیں آپ صحیح سوال نہیں پوچھ رہے یہ جو بے بسی کا اعلان ہے یہ جو بے بسی کا اعلان ہوتا ہے اس میں صداقت ہے یا یہ ذمہ داری سے فرار ہے نہیں دیکھیں جیسے ہم ابھی گزارش میں کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے اور وہ اس میں تخیر ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے لگر اگر ہم دیکھیں تو اس کی ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن کی نہیں تمام سیاسی جماعتوں کی ہے اور پورے نظام کی ہے آپ کی سیاسی جماعتوں نے آپ کے پورے نظام نے اگر ایک ادارے کو جکڑ لیا اور اس کو ایسے حالات میں لاکھڑا کیا ہے کہ آپ نے یہ الیکشن کروانے اور آپ نے ہلکہ بندیاں بھی کروانی ہے آپ نے ووٹرلسٹیں بھی بنانی ہے تو پھر وہ کیسے یہ کر سکے گا یعنی یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ الیکشن تخیر کی طرح جانے چاہیے جو ابھی یہ جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی نوے دن کے اندر ہوں اور فلان ہو یہ خود یہ خود تخیر میں شامل تھے یہ شامل اس لیے قانون سازی کر کے ان کو معاشی طور پر مضبوط مضبوط کیا گیا اور دیکھیں اگر آپ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ملبہ ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر کہ اگر الیکشن تخیر کا شکار ہوتے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ تخیر نہ ہونے دے لیکن آپ نے جس طرح کے حالات الیکشن کمیشن کو جتنے دن دیئے ہیں کہ ان دنوں میں وہ یہ ہلکا بندیاں کروا سکتے ہیں ووٹر لسٹ نے تیار کروا سکتے ہیں اور آپ اور وہ آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چار مہینے لگیں گے ہمیں الیکشن کے لیے تو یہ اس کے ذمہ داریاں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر جاتی ہے ابھی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو نوے دن کے اندر آگے جانا نہیں چاہتے تو پھر اگر آپ نوے دن کے اندر نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ وقت پر اسمبلی تعلیل کرتے ہیں وقت پر کرتے ہیں اور اس وقت واضح موقف لیتے ہیں واضح موقف نوید صاحب اس سارے عمل میں آئین کی حکمانی کا تصور کمزور ہوا ہے یا سٹن تھن دیکھیں اگر فیر کومیٹ صاحب پوچھیں تو جس چیز کے لیے ہمیشہ کالے کورٹ نے سٹرگل کی ہے رول آف لاک کے لیے سکر بیسی آف دیکار سٹیشن کے لیے اور انڈیپنڈنس صاحب جوڈیشنلی کے لیے اس کو بہت دھچکا لگے دھچکا لگے جی بالکل اور یہ جو کچھ حرصہ پیچھے گزرا ہے اس میں آئین میں جس طریقے سے جو ہے وہ میں سے کہتا ہوں اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی کی گئی ہیں جس سے آئین کی بے توقیری ہوئی ہے اور جب اگر یہی سرسلہ جاری رہا تو وہ وہ بات جو آپ کی ہے اسے میں سیکنڈ کروں گا کہ یہ معاملات پھر اس طرف چلے جائے گے جہاں سے جمہوریت کی بساتی لے پیٹ دی جائے گی پھر یہ کوئی اور ہی چیز آ جائے گی اور پھر یہ سب بیٹھ کے پشتائیں گے ابھی بھی ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو بیٹھ کے سالو کرنا چاہیے آپس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا سیاست کریں بٹ نٹ ایڈی کاؤسٹ آف پاکستان شکیدل اکمان صاحب پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ بتائیے کہ اس سارے عمل میں جیسے میں نے نویت صاحب سے پوچھا کہ آئین کی اکمرانی مستحقم ہویا یا نہیں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں کا اخلاقی وجود مضبوط ہوا ہے یا مزید کمزور ہوا ہے آپ نے اس سارے کھیل میں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو بے توکیر کیا ہے یا جمہوریت کے سامنے سیاست اور سیاستدانوں کو طاقتور کیا ہے دیکھیں حالات تو اتنے کوئی پندرہ مہینوں میں بہت مشکلات آئی اور اس میں کوئی نہیں ملی لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس شارٹ ٹائم میں جو کچھ ہوا اس کی بیٹری کے لیے ہوا اور بیٹری کی طرح مائل ہوئے اور ہم دیکھیں اب ہم بار بار یہ بار دور آ رہے ہیں کہ بہین جو ہم نائنٹی جیس بھی کوئی صحیح بات آکھے ہیں میں لیکن ہم بیس کے ساتھ ہیں لیکن دیکھیں شروع میں یہی بات ہوئی تھی تو پرانی ہلکا بنیوں پر کام جو ہے وہ الیکشن لیکن لیکن پھر بعد میں آپ کو بتایا کہ جو پراؤنس تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں منظور نہیں ہے ہم کیوں میں ملتا اور کچھ ہے اپی فلس پارٹی نے بھی یہ بات ہوئی تھی پیٹری نے بھی یہ بات ہوئی تھی تو پھر یہ اس طرح بات کر لیکن آپ دیکھیں اب اگر ایک یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے نا کہ اگر آپ کے سنسز ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈی لیمیٹیشنز کا عمل بھی ایک آئینی کام ہے یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کے سنسز ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈی لیمیٹیشن چھوڑ دیں رہنے دیں بعد میں ہو دیں گی کر لیں گے اور ہم نے اس سے پہلے ٹو سیونٹیز میں بھی یہ ایک commitment ہو گی تھی کہ بھئی اب اس کے بعد جو اگلے الیکشن ہونے ہیں وہ ٹوٹی ٹوٹی میں جو الیکشن ہونے ہیں وہ نئی ہلکہ بنجیوں پہ ہونے ہیں تو ہم اس چیز کو جو ہے اب جو ہے ہم ہمیں سمیتی کہ وہ کوئی غیر آئینی کام تو نہیں ہو رہا کہ نائنسی دیز میں الیکشن ہونا بھی نائنسی دیز میں وہ بھی ایک آئینی چیز ہے ٹھیک ہے جی شکیدہ صاحب بہت شکریہ تھانکیو ویڈی مچ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن چلتے چلتے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ شیدہ لکمان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو ان کے لئے کچھ قانونی پریشانیاں ہیں یا ختم ہو گئیں دیکھیں جو جن مقدمات میں ان کو صدا ہو چکی ہے یہ چاہ رہے ہیں آف کورس ان میں ان کو بیل وغیرہ لینی پڑے گی لیکن باقی جو ان کی تہایات نہ اہلی والا قصہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں وہ ختم ہو گیا سنکاری میمان بندنے کا خطرہ تو نہیں ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں نہیں حالات کے مطابق نہیں ہے یا قانون کے مطابق نہیں حالات صاحب مفتی صاحب شکیدہ لکمان صاحبہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی پرگرام کا وقت ارزت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ